بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اتھر اگھنڈ میں حرک سنگھ راوت کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے بی جے پی سے نکال دیا گیا ہے مطلب یہ ہوا کہ اتھر اگھنڈ کے رائی بیٹی میں رائی بیٹی گوچال ہے پشکر سنگھ دھامی مکہ منطری نے حرک سنگھ راوت کو اپنے منطر منڈل سے برخواست کر دیا ہے ان کے سفارش راوت جیپال کو بھیج دی گئی ہے کانگریس میں تاؤں سے ملنے کانگریس میں شامل ہونے کے گتی ویڈیو کے بیٹی بیٹی نے حرک سنگھ راوت کو برخواست کیا ہے چھ سال کے لیے حرک سنگھ راوت کو بی جے پی کی صدسیتہ سے بھی نکال دیا گیا منجیت نیگی ہماری سب بہت دوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں منجیت کیا کانگریس سے ملنا صرف یہی کارن ہے یا کچھ اور کارن بھی رہا ساید لمبے سمیں سے اس بات کے قیادر لگایا جا رہا تھا اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں دلی میں مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی بجے پی مکھیالے میں موجود ہیں جہاں پر اتراخن میں ویڈائکوں کی جو ٹکٹ ہیں وہ فائنل ہونے کی میٹنگ چل رہی ہے اور اس بیچ میں حرک سنگھ راوت جو کی ورش منتری ہیں سرکار میں وہ دلی نہیں پہنچے تھے اور کل جہردون میں بیٹھا گلائی گئی تھی جس میں ٹکٹوں کو انتم روپ بیا گیا خود مکہ منتری کاری سے اس بات کی پشتی ہوئی ہے کہ ان کو منتری مندل سے برخواست کر کے شیفاریز راجع پال کو بھیج دی گئی ہے ان کو چھ سال سے کلے پارٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے کیا کانگریس میں جا رہے ہیں جس طرح کی خبریں آریند بنجید کی کانگریسی نیتاؤں کے سمپرگ میں ہیں حرک سنگھ ڈاوت بلکل یہ سوال اب واجب بنتا ہے شاید کیونکہ وہ کانگریس میں بھی تھی پہلے سے کانگریس میں ہی تھے اور لمبے سمیں سے واپس دوبارہ کانگریس میں جانے کی بات تھی بی جی بھی فیلال یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بہت سارے ٹکٹ مانگ رہے تھے اپنے پریوار کے لیے اس لئے ان کو وہ دباؤ بنا رہے تھے پارٹی میں اس لئے ان کو نکالا گیا لیکن اب نشیر طور پر یہ بانا جا رہا ہے کہ وہ کل یا پرسوں میں کانگریس میں شامل ہوں گے ان کے ساتھ ان کے جتماع سمرتک ہیں کچھ اور لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جس میں دہادون اور باقی علاقوں سے جہاں سے وہ پہلے بدائق رہے ہیں کیزارنات سے رڑکی سے ایسے تین سے چار بدائقوں کی بات کی جائے جو حرک سنگھ راوت کے ساتھ کانگریس میں شامل ہوں گے مجید کارن کیا رہا کیونکہ سینئر نیتا ہیں منتری ہیں اگر ٹکٹ مانگ رہے تھے تو کیا ضرور سے زیادہ اچھا ہے ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے برخواستگی پر حرک سنگھ راوت کی پہلی پردگریہ بھی ہمیں مل گئی ہے آج تک سے حرک سنگھ راوت نے فون پر کہا ہے کہ مجھے ابھی اپنی برخواستگی کی سوشنا نہیں ملی ہے حرک سنگھ راوت نے آج تک سے باتشیف نے کہا ہے سب سے پہلے آج تک پر ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ حرک سنگھ راوت یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کو ابھی سوشنا ہی نہیں دی گئی مجھے ابھی تک جانکاری نہیں ملی ہے مجھے آپ سے پتا چلا کہ ایسی کوئی بات ہے یہ پہلی پردگریہ سب سے پہلے آج تک پر حرک سنگھ راوت نے کہا آج تک سے باتشیف کرتے ہوئے حرک سنگھ راوت نے فون پر کہا کہ مجھے تو بتا ہی نہیں ہے کہ پارڈی نے مجھے برخواست کر دیا ہے مجھے نکال دیا گیا ہے اور راج جپال کو میری سفارش نکالنے کی بھی بھیج دی گئی ہے چھ سال سے پارڈی سے نکالیں جانے کی بات سے بھی انہوں نے انکار کیا کسی بھی طرح کی کسی سوچنا کسی جانکاری سے انکار کیا ہے اس کا کیا مطلب نکالیں منجید کیا ابھی بھی صلح کے راستے کھلے ہوئے ہیں حرک سنگھ راوت کی طرف سے دیکھیں صحیح کل جب دہادون میں پارٹی نے بیٹھا رکھی تھی جو بیٹھائکوں کے ٹکٹ فائنل ہونے ہوتراکھن میں جو چناو ہیں اس کو لے کر کل بھی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کل بھی اس بات انکار کیا کہ وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں پارٹی کے ساتھ ہوں اور اسی بھی یہ اس بات میں کوئی اچھرل نہیں ہے لیکن اس بات کی کسٹی یہاں دلی میں مکہ منسلی پسکر سنگھ دھامی اور باقی جو پارٹی کے ورش نیتا ہیں انہوں نے اس بات کو ساپسور کو کہا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ لگاتار کانگریس کے سمپر میں تھے اس سے پہلے بھی کانگریس کے بڑے نتاؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور وہ کیونکہ کل جو بیٹھائک دہادون میں ہوئی جو اور آج جنگی میں جو بیٹھائک اس میں شامل نہیں ہوئے وہ لگاتار کانگریس کے سمپر میں جس کے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے یہ جس طرح سے ہر سکتہ رہے ہیں کہ وہ جانکاری نہیں لیکن اس بات میں اب کوئی شخص اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمائشو کیا خبر ہے ہرک سنگھ راوت تو گہ رہے ہیں کہ میں ہمیں بتا ہی نہیں آپ نے بات کی ابھی ان سے دیکھیں بلکل ہرک سنگھ راوت بھلی یہ دعویٰ کریں کہ وہ ابھی بھی پارٹی میں ہیں لیکن پوشکر سنگھ دھامی جو مکہ منتری ہے انہوں نے راجے پال کو پتر لکھ کر یہ ساپ کر دیا ہے کہ انہوں نے ہرک سنگھ راوت کو اپنی کیابنٹ سے برخواست کر دیا ہے اور جیسا کہ مجید بتا رہے تھے کہ ہرک سنگھ راوت پارٹی کی خلاف گتی ویڈیو میں شامل ہے لگاتار وہ کانگریس نتاؤں کے سمپرک میں رہے ہیں اور اس لئے پارٹی اب ان کی کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے یاد کیجئے دو ہفتے پہلے بھی انہوں نے اسی طریقے سے کیابنٹ کی بیٹنگ کے اندر جو ہے ایک میڈیکل کالیج کے ایشو کو لے کر یہ کہا تھا کہ وہ کیابنٹ سے ستیفہ دے دیں گے لیکن کیجئے نتاؤں سے بات کرنے کے بعد وہ مان گئے تھے لیکن اس بار معاملہ جو ہے سعید تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اور وہ تین سیٹو پر اپنے رشتہ داروں کے لئے ٹکٹ چاہتے تھے اور خود کے لئے تو پارٹی نے اس کو لے کر سافت سافت یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا آپ کے لئے پارٹی جو ہے وہ ٹکٹ دینے کے لئے تیار ہو سکتی ہے لیکن آپ کے رشتہ داروں آپ کی پتری اور آپ کے ایک اور رشتہ دار کو جو ہے وہ ٹکٹ پارٹی نہیں دے گی اس کے بعد سے ہرک سنگھ راوت جو ہے نراز چل رہے تھے پارٹی سے اور اسی لئے آج پور گروپ کی جو بیٹھک ہوئی ہے جس میں سکوٹنی ہونی تھی جو نام پردیش سے آئے تھے اس بیٹھک کے اندر بھی ہرک سنگھ راوت نہیں آئے ہیں اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ہرک سنگھ راوت جو ہے دلی کے اندر جو ان کا گرین پارک میں گھر ہے وہاں پر وہ موجود ہیں لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کو کیبنٹ سے برخواست نہیں کیا گیا لیکن ہمارے سوٹر بتا رہے ہیں کہ مکھے منتری نے جو ہے پتر لکھ کر جو ہے ہرک سنگھ راوت کو برخواست کرنے کے لیے جو ہے ریکمینڈیشن دے دی ہے گورنر کو تو ایک طریقے کے حساب ہو چکا ہے کہ ہرک سنگھ راوت اور ان کے کچھ سیوگیوں کے لیے اب اس پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی منجید کے پاس کوئی خبر ہے منجید بتا رہے ہیں منجید کل صبح ہی کانگریز جوائن کرنے کے خبر آ رہی ہے کیا پتہ چلا ہے آپ کو دیکھیں کل ہی لگاتا اس بات کی جانکاری بھی لیتی کہ کانگریز سے سمپر ہوئی اس سے پہلے بھی ان کی لگاتا ہے بیٹھ کیوں اس سے پہلے بھی دو تیت بار ایسے موکے آئے سے جب انہوں نے پارٹی پر دواہ بنایا تھا حالیٰ کہ تھوڑی سی ہیچک اس بات کو لے کر تھی ہی ہری شاوت جن کے ساتھ وہ پہلے دو جات چودہ سے دوران کام کر چکے ہیں وہ کھل منتی رہیں ہری شاوت کے نیتردے میں اس وقت کیونکہ ہری شاوت کے نیتردے میں چنا ہونے کی بات ہو رہی ہے ایسے میں لمبے سمیں سے ان کے شامل ہونے کو لے کر لے کر الجھن تھی لیکن اب اس بات کی پرسکی ہوئی ہے ان کے ساتھ کل وہ دلی میں پارٹی مکھیلے میں کانگریز میں کانگریز میں شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ نہ سے تو اکیلے شامل ہوں گی بلکہ دو سے تین ویدھائک جس میں کمگوتری کے ویدھائک ردو پیہ آکھے دارنا جہاں وہ خود پہلے چناؤں لڑ چکے ہیں وہاں کے ویدھائک اور اس کے علاوہ ایک اور رڑکی کے ویدھائک کی بات مانی جارے ہیں رائیپور کے ویدھائک ہیں تین ویدھائک ہیں جو پہلے بھی ناراجی جتجازہ امیر شرما کاؤ جو کہ رائیپور کے ویدھائک ہیں جو پہلے ان کے ساتھ بغاوت کے تیور دکھا چکے ہیں ایسے تین ویدھائک ان کے ساتھ کل کانگریز میں شامل ہوں گے منجیت اور ہمانشو آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہے گئے ہم کیونکہ یہ چرچہ آپ سے جاری رکھیں گے حرک سنگ راوت نے آج تک ابھی یہ کہا کہ انہیں تو جانکاری نہیں ہے کہ انہیں برخواست کر دیا گیا لیکن کچھ دن پہلے حرک سنگ راوت آج تک پنچائت کے منچ پر آئے تھے انہوں نے باڈی بدلنے پر اس سمیں کیا کہا تھا آپ دیکھئے سنیے میں ایک دویدن کروں میں نے کبھی بھی بیقیتگت سمندوں کو رانیت سے ہمیشہ اوپر دیکھا ہے اور کیونکہ میں ایمیسے ایک بات کہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے ہم کوئی بھاجپا کانگریز اتراخند کراندی دل کے کارکرتا کے روپ میں پیدا نہیں ہوئے ہیں ہم ماں کے پیٹ سے اتراخندی پیدا ہوئے ہیں ہندوستان کے ناغرے کے روپ میں پیدا ہوئے ہیں اور اس لئے پہلی جمعیداری ہماری اتراخند کے پڑتی ہے دیش کے پڑتی ہے اس کے بعد رانیتک دل کے پڑتی ہے میں جب کانگریز میں تھا تب بھی میرے بھاجپا کے لوگوں سے اسی طرح کے سمبن تھے جس طرح ہے جب میں اب بھاجپا میں ہوں آج کانگریز کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور جب بھی میں چاہے منتری کے روپ میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہو مجھ پہ کوئی بھی آتا ہے چاہے کوئی کانگریز کا کار کرتا تھا ہے کسی دل کا بھی نہیں ہوتا ہے میں اس کے وہی مدد کرتا ہوں تو میں اس لئے میں سوچتا ہوں کہ جو کانگریز کا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہے تو سبھی ہمارے ساتھ ہی میں نے پہلے بھی کہا ایک نیو چینل کے کارکم میں یہ ہمارا اتراخند چھوٹا سا گلدستہ ہے چھوٹا سا ایک بھگیا ہے اور ہستے جن دن چناؤں آئے گا اس دن ہم اپنے اپنی باتیں کریں گے منج پر لیکن آج اس دن کی چھنٹہ آج سے کیوں شروع کریں ہم سب پیار محبت سے رہیں اتراخند خوشال اتراخند رہے خوشی رہے چھوٹی سی دنیا ہے نہ جانے کب چلے جائیں اس لئے سب سے مہارے سمند بہت بیکت کے طرف سے اور اس لئے جو آپ نے تالیوں کی بات کری کیونکہ اس نے سب ہی بجائیں گے تالی چندہ مدکور باب سب ہی سے اچھے سمند رکھیں صاف دیکھئے آج سے کی منچ پر آئے تھے پنچائت پر اور صاف انہوں نے یہاں پر سنا کی کیا کہا ایک میڈیکل کالیج اپنے کشیطر میں بنانے کو لی کر ناراض تھے ہیمانشو اور بعد میں وہ پردیش ادھیکش نے کہا مدن کوشک جینے کی ہم نے سلجھا لیا ہے معاملہ پشکر سنگھ دھامی نے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا لیکن اصلی معاملہ وہ نہیں تھا اصلی معاملہ کیا ٹکٹ کا تھا اپنے رشتہ داروں کو دو تین سے زیادہ ٹکٹ مانگ رہے تھے یہی مانے ہم دیکھیں وہ تین ٹکٹ جو ہیں اپنے پریوار میں مانگ رہے تھے حرک سنگھ راوت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سبھی پارٹیوں کے چکر کٹ چکے ہیں آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی بی جے پی میں رہ چکے ہیں وہ سواج بھادی پارٹی کے ٹکٹ ہمانشو آپ کو روک رہے ہیں سپریہ سپریہ ہماری سمفات داتا جل گئی ہیں اور کانگریس کی طرف سے کوئی خبر یہاں پر آ رہی ہے سپریہ کے بعد سپریہ کیا کل حرک سنگھ راوت کانگریس جوائن کر رہے ہیں کوئی خبر آئیے کچھ جانکاری مل پائیے آپ کو صحیح جہاں تک حرک سنگھ راوت کا سوال ہے کانگریس کے تمام جس نے نیتا ہے انہوں نے ٹائٹ لے پکا کہا جائے کہ ہم چپی ساتھ لیے پینڈ راپ سائلنس ہے کچھ کہا نہیں جا رہا لیکن پھر بھی جو اتراکھن کانگریس کی طرف سے خبریں چھنکر آ رہی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سوچنا یہ ہے کہ کل کچھ بڑی گھٹا اتراکھن کانگریس کو لے کر ہو سکتے جس کے اندر حرک سنگاویت بھی ان کے بھی شامل ہونے کی اٹھکلوں کا بازار بہت زیادہ تیز ہے کچھ دن پہلے جب حریف شاوت سے ہم نے بات کہی تو انہوں نے کہا تھا کہ سب کو پتا ہے کہ کتنے تمام اتراکھن کے نیتا ہیں منتری ہیں یہاں تک درسترکر بڑک لیول کے بھی نیتا ہیں جو کانگریس میں آنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ دندہ لے کر بیٹھے ہیں ہر کسی کو جہاں تک سوال ہے ہرک سنگاوت کا تو ان کے لئے بہت پتھن ہے ڈگر پنگٹ کی کیونکہ جن کے کچھ سٹیٹمنٹ تھے کانگریس پارٹی کو لے کے راہل گاندھی کو لے کے اس کو بہت ایزی لی اور اچھے طریقے سے اتراکھن کانگریس میں نہیں دیکھا جا رہا ہے اور اتراکھن کانگریس کے نیتاؤں کو یہ کہنا ہے کہ جب یہاں پر سختہ آتی دکھ رہی ہے تو ہرک سنگاوت نے یہ قدم لیا ہے لیکن ہاں بازار اتکلوں کا گرم بہت ہے کہ ہو سکتا ہے ہرک سنگاوت جو ہے وہ کانگریس جوائن کر سکتے ہیں حدیث راور پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر پبلکلی ہرک سنگاوت جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں ان کے پرانے بیانوں کے لئے تو ان کے لئے جو ہے دروازے کھولے میں کانگریس پارٹی کے لئے لیکن ابھی جو ہے فیلحال اترا کانگریس کی طرف سے کوئی بھی کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے ریومرز جو کہا جائے یا ایک اٹکلوں کا بازار جسے کہا جائے وہ بہت ہی زیادہ گرم ہے اسپیشلی تب جب ہرک سنگاوت کے اوپر بی جے پی نے کاروائی کرنی ہے جی بلکل سپریہ منجیتی سسپنس کیوں ہیں کیونکہ بیٹھک سے اگر ہرک سنگاوت کیابنٹ بیٹھک سے غیب رہتے ہیں تو پہلے سے تیہ ہوا ہوگا اگر کانگریس جوائن کرنے کی اور کل ہی جوائن کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے تو پہلے سے تیہ ہوا ہوگا کیونکہ کانگریس کے سمپرگ میں تو اتھے یہ سسپنس کس بات کے لیے منجیت دیکھیں سعید آج حضرت سنگاوت کچھ اس طرح سے نکالا گیا ہے نشت طور پر حضرت سنگاوت بہت پرانے راجنیتی گئے ہیں کانگریس بی جی پی دونوں جگہوں رہ چکے ہیں دوزار چودہ میں وہ کانگریس سرکار میں منطری تھے اور انہوں نے کچھ سمیں پہلے آپ کو یاد ہوگا قریب پانچ سے چھے مہنے پہلے دلی میں عمر شاہ سے مل کر یہ بات کہیں تھی کہ وہ بہت لمبے سمیں سے اترا یو پی سے لے اترا لگاتار منطری وہ چناؤ نہیں لڑنا چاہتے وہ لگاتار کہتے ہیں کہ وارٹر ٹیسٹ کر رہے تھے لگاتار بی جی پی میں ٹٹولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو کوئی بڑی ذمہ داری دی جائے اور اب اس میں کوئی شکش روا نہیں بچا ہے کہ کل وہ کانگریس جوائن کریں گے کیونکہ انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ اس بات کو پرکھا ہے اس سے پہلے ایک ہمتے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی اس طرح کی چیزیں سامنے آئے چیزیں جب وہ نراج ہو گئے کوئی منانے کے لئے خود پوسکر سنگھ دھامن کے گھر پہنچے تھے میڈیکل کالیج کی بات آئی تھی اس وقت جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ اپنی بہو کے لئے ٹکٹ مانگ رہے تھے اپنی کچھ اور مطروں کے لئے ٹکٹ مانگ رہے تھے خود کے لئے ٹکٹ مانگ رہے تھے تین سے چار رو ٹکٹ مانگ رہے تھے اور اب ایسا نہیں ہے کہ بینہ کسی تیاری کے انہوں نے ان کو بی جے پی سے نکال دیا گیا ان کی تیاری نہیں ہے نشل طور پر ان کی کانگریس میں بات ہے اور وہ کلی اب اس کے بعد جب بھی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ وہ کانگریس میں شامل ہوگی اپنے سپردگوں کے ساتھ ہمانشو اترہ کھنٹ چناف سے پہلے نہ صرف ہرک سنگ راوت بلکہ تین ودھائی کو کی خبر بھی آ رہی ہے بی جے پی تیار ہے اس کے لیے کیونکہ پارڈیا سے نکالنا مطلب بی جے پی کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر وہ جائیں گے تو تین ودھائی اور بھی یہ اندازہ تو ہوگا ہی کس طرح سے دیکھ رہی ہے بی جے پی دیکھیں بلکل بلکل بی جے پی کو ان سب چیزوں کی جانکاری ہے اور اسی لئے بی جے پی نے ایک صحیح ٹائم پر اگر یہ کہیں تو ڈی سیزن لیا ہے اس سے پہلے بھی ہرک سنگھ راوت کئی بار جو ہے کانگریس کے نتاؤں سے ملاقات کر چکے تھے جیسا منجید بھی بتا رہے تھے میں بھی بتا رہا کہہ رہا تھا کہ دو ہفتے پہلے انہوں نے اس کیبنیٹ سے باہر آ کے کہا تھا وہ ستیفہ دے دیں گے میڈیکل کالیج کو لے کر ان کے گریج شیطر کے اندر جو ہے میڈیکل کالیج اس سے پہلے بھی بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں جوائن کرنے والے تھے لیکن بی جے پی ان کو انتیم سمیے پر کیچ کرا کے لیے آئی تھے اور ایک بار ہرک سنگھ راوت کے لیے خبر بھی آئی تھی کہ وہ کانگریس جوائن کر سکتے ہیں تب ڈلی کے اندر بی جے پی کے جو اتراخند کے نیتہ ہیں وہ ان کو پکڑ کے ہرک سنگھ راوت کو اور ان کے ساتھی امیش شرما کاو بی جے پی نڈا سے ان کے ملاقات کر آکے وہ مان ملوول کر لی تھی تب سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا لیکن ہرک سنگھ راوت کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بوتا دوں کہ ہرک سنگھ راوت نے سات چناؤ لڑے ہیں سائد اور ساتوں الگ الگ ویدہان سباؤں سے چناؤ لڑے ہیں اور ساتوں جیتے ہیں اور الگ الگ پارٹیوں سے بھی چناؤ لڑے چکے ہیں ایسی اتراخند کے اندر کوئی پارٹی نہیں ہے جس سے انہوں نے چناؤ لی لڑاؤ یہ بہت آپ نے دلچس پہ جان اور ہرک سنگھ راوت کب کس کے ساتھ رہتے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے منجید منجید کیا بی جے پی کو نقصان ہوگا اتراخند میں ہرک سنگھ راوت کے جانے کا صحیح بلکل بی جے پی کو نقصان ہوگا کیونکہ ہرک سنگھ راوت اکیلے نہیں جائیں گے وہ اکیلے ایسے نیتا ہیں جنہوں نے ہر بار کا چناؤ یعنی کہ پچھلے اپنے جتنے چناؤ ہیں انہوں نے الگ الگ ویدھان سباؤں سے لڑا اور الگ الگ پارٹنوں سے لڑا وہ بھنجن سماج پارٹی اسے لے کر کانگریس بی جے پی اور صرف سماج پارٹی کو چھوڑ دیں تو تین جو بڑی پارٹیاں وہاں پر رہی ہیں تینوں سے وہ چناؤ لڑ چکے ہیں اور یہ ان کی قابلیت ہے یہ ان کی اس بات کو بی جے پی بھی جانتی ہے اسی لئے تینی منوال ان کو رہی ہے جب پچھلے ہفتے جب وہ ناراج ہوئے تو ان کو بنانے مکہ منترین سے لے کر تمام کیندری کے نیتاں ان کو بنانے پہنچے تھے تو بی جے پی کو یہ معلوم ہے کہ حرک سنگھ دعوت کی ناراج کی بھاری پڑھ سکتی ہے اسی لئے پورے آخری دم تکیا نہیں کہ آج جب ڈلی میں ٹکٹے تیہ ہو رہی ہیں تب تک ان کو بنانے کی کوشش کی لیکن اب بی جے پی کو جب یہ لگا کہ حرک سنگھ ان کے کنٹرول سے بہار رہے ہیں اسی لئے آخری موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو برخواہ برخواہ بھی گیا ٹھیک ہے حیمانشو اور منجیت آپ دونوں پلیز ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہم لگاتا ہے یہ چرچہ آپ سے جاری رکھیں گے لیکن ابھی کچھ دن پہلے آج تک پنچائت میں حرک سنگھ راوت آئے تھے یہی سوال ان سے پوچھا گیا سنیے کیا کہا تھا میں آج کہہ رہا ہوں کہ دلی میں جنتر منتر پر 94 میں میں نے اتراخن جنتہ مورچہ کا دھرنا شروع کیا تھا کچھ دن حریص بھائی کا بھی ٹینٹ لگا میرے دھرنے کے اور راجے بننے کے بعد 2000 میں اس دھنے کو سماپ کیا سر یہ بتائیے تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے کاران مجھے بھارچپا چھوڑنی پڑی اتراخن راجے کے کاران مجھے مجھے لگا کی نہیں مجھے سنگرس کرنے میں دکھت ہو رہی ہے اور کئی بھر اس نے چھوڑنی پڑی مجھے اور پرستیاں بنی لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں جس طرح آرے جی نے کہا مجھے دیکھیں میں اس لئے آج آرے جی تو آسانی سے کہہ گئے پر میں نہیں کہہ پاؤں گا اس لئے نہیں کہہ پاؤں گا کہ مجھے بیس سال کانگریس میں رہا ہوں آج ہم کسی جانور کو بھی ایک دن کے لئے پالتے ہیں تو اس کے احسان کو بھی نہیں چکتا کر سکتے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی رگوں میں کس کا خون ہے نہیں میرے رگوں میں بھاچپا کا خون ہے ہمانشوب چودہ فروری کو متدان ہے اور ایسے میں یہ بی جے پی کے لئے کیا واقعی جھٹکا ہے لیکن اگر بی جے پی خود نکالتی ہے تو کیا رننی تھی ہے اس کے پیچھے دیکھیں بلکل بی جے پی نے یہ تیاری ایسا نہیں ہے سعید کی پہلے نہیں کی تھی بی جے پی نے یہ تیاری پہلے کر لی تھی اور اسی لئے وہ بار بار حرک سنگھ راوت کو منا رہے تھے کہ اگر وہ پہلے جاتے تو اس کا نپسان ہوتا اور بی جے پی یہ بھی جانتی ہے کہ ان کے ساتھ نا صرف تین اور ویدائک ایک ویدائک اور جا سکتے ہیں وہ ہے کوور چیمپین جن کا ایک ویڈیو آئے تھا آپ یاد کیجئے گن لہ رہا تھے ہوئے کا ڈانس کرتے ہوئے کا اور ایک پترکار کو انہوں نے دھم کی دی تھی اترا کنٹ ان کو پارٹی نے سسپینڈ کر دیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہیں دوہزار سولہ کے اندر جو ہے ویدہان سبھا چناؤں سے پہلے آئے تھے جس میں ویجے بہوگونا بھی تھے میں آپ کو حرک سنگھ راوت کے بارے میں ایک بات بتا رہا تھا مجید بھی اس چیز کا گواہ میں بھی بہت گواہ ہوں دوہزار چودہ کے اندر ویجے بہوگونا کو ہٹانے کے لیے وہ حریش راوت کے ساتھ مل گئے تھے اور دوہزار سولہ کے اندر وہ حریش راوت کو ہٹانے کے لیے ویجے بہوگونا کے ساتھ میں مل گئے تھے تو ایک طریقے سے جو حرک سنگھ راوت ہے نا وہ پولٹکس کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ستہ ان کے ساتھ اگر کوئی سی ام ان کی بات نہیں سنے گا تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے تیرون سنگھ راوت کے خلاف مجھے جہاں تک جانکاری ہے انٹرنل سورسے سے انہوں نے اور ان کے سمرتھک ویدائک جو کانگریس سے آئے تھے لگ بھگ 20 ویدائکوں نے چٹھی لگ دی تھی تیرون سنگھ راوت کے خلاف یہ ہماری بات کو سنتے نہیں ہے کیابنٹ منتریوں کی بات کو نہیں سنتے ویدائکوں کی نہیں سنتی جاتی ہے تمام لوگ نہراز ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس سرکار میں رہے وہ اپنی دھمک کے ساتھ رہے اپنی ایک الگ طریقے کی پہچان ہو جس میں ان کی بات کو سنا جائے اور اس کو implement کیا جائے یہ باتیں شاید بیجے پی کے اندر ان کو نہیں ہو پائی اور اسی لیے وہ انتیم سمیتہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو بڑا رول دیے دیے جائے پارٹی یہ لسائید کرے کہ ان کے اچھے منترہ لے ہو لیکن ایسا ہو نہیں پایا میں تو دیز ان سے چلا ہوں اور نہیں لیکن لیکن ہریک سنگھ جی خبر تو آ گئی ہے نا اگر اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کیوں نکالا گیا اب وہ لگتا ہوا کیونکہ میں جیسی دیز ان سے دلی کے لیے چلا تو راہ سے بھر میں سوشل میڈیا کو دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے لوگوں نے چلا دیا کہ میں دلی کانگریس میں جوائن کر سکتا ہوں جبکہ میری ابھی اگر 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 اگ دیکھیں اب تو اب تو یہ خبر آگئی ہے بھلے آپ کو جانکاری نہ ہو کہ آپ کو برخواست کر دیا گیا ہے اب آپ کے پاس کیا وکلم ہے کیا آپشن ہے سر کیا کریں گے آپ نہیں نہیں راستہ ایک دروازہ بند ہوتا تو دروازے کھلتے ہیں کون سا وہ دروازہ ہے کیا وہ دروازہ کانگریس کا ہے اور میں سلطن جو اس ور کرتا اچھا کرتا ہے کدار بابا اور بجنات چناؤ لڑیں گے ہریک سنگ جی آپ ابھی میں نے کچھ نہیں سچا کیونکہ میں پہلا فون آپ کو دے رہا ہوں میں نے اب تک کسی کو بہت سارے نہیں دنیواد اس کے لئے دنیواد آپ کا لیکن چناؤ تو لڑیں گے نا سر آپ بی جے پی میں رہے یا نہ رہے کانگریس میں رہے نہ رہے چناؤ لڑیں گے یا نہیں تو وہ چناؤ کس پائٹی کے ساتھ لڑیں گے کس کے ٹکٹ پر لڑیں گے اب اس سمجھ میں میں کل آپ کو بتا پاؤں گا بجے کیونکہ میں ابھی کوئی پہنے دیزن نہیں یعنی کچھ جی سر کچھ تو بتائیے کیونکہ خبر تو آگئی بی جے پی میں تو اب آپ نہیں ہیں بی جے پی نے تو نرنے کر لیا آلہ کمان نے سوچ لیا کہ اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے میں کوئی ذکر نہیں ہے بی جے پی نے سوچے اچھا انہوں نے سوگا اچھا اسے سوگا آپ کو کوئی آپتی تو نہیں اگر کانگریس آپ کو بلائے کانگریس اپنے دروازے کھولے تو نہیں اب میں ابھی کوئی جسے میں میں نے کوئی بیچار نہیں کیا اب تو سمجھوں میں بھی بات ہوگی نا سر اگر مان لیجے کانگریس کہتی کہ آئیے چار ویدھائی کو آپ کی پسند کے بھی ٹکٹ دیں گے آپ کو بھی ٹکٹ دیں گے نہیں اب کوئی بات نہیں ہے لیکن میں بات کروں گا سبھا اگر مان لیجے کانگریس آپ کو آفر کرتی ہے سر تو جائیں گے آپ میں میں پردیس کا بھلا جس میں ہوگا اور جو ایک اچھا راستہ ہوگا پردیس کے لئے پردیس کے نوجوانوں کے لئے پردیس کے لئے بکار کو لے کر جو بھی اچھا راستہ ہوگا میں وہ چھوٹ سنوں گا آپ تو آپ تو وکاس کرنا چاہتے تھے حرک سنگ جی آپ تو میڈیکل کالیج بنانا چاہتے تھے اس سے بھی اس کے لئے بھی آپ نے ناراضگی ظاہر کی تھی تو کیا بیجے پی سرکار میں رہتے ہوئے آپ کام نہیں کر پا رہے تھے میں لے میرے رہی تک دل کی آسطہ دوسرے نمبر پر پردیس کے لئے جس چیز کی جنتہ نے ہم کو چنا ہے اس کے آسطہ ہمارے لئے نمبر ان کو کیا آپ بیجے پی میں رہتے ہوئے سرکار میں رہتے ہوئے کام نہیں کر پا رہے تھے میں بیجے پی میں رہا ہوں میرے لئے نمبر ون پر پر اپنے وصول ہیں اور جو میں نے جنتہ سے وعدے کی ہوتے ہیں اس میں نمانی کوشش کرتا ہوں اس میں میں مجھے کوئی پدل چھوڑنا پڑے رانی تک دل چھوڑنا پڑے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اور میرے لئے اگر آج اتراکھن میں میری سٹھی وجود ہے اور اتراکھن کے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کہ میں لڑائی فائٹر ہوں لڑائی لڑتا ہوں لوگوں کے لئے عام جب تک لڑائی لڑتا ہوں اور اس لئے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا کون مجھے نکالے کون مجھے رکھے اتراکھن کے جنتہ کے دلوں میں نہیں نکلنا چاہے مجھے بس عرق سنگھ جی آپ آپ میڈیکل کالیج کی بات کو لے کر ناراض تھے وہ نہیں بنوا پا رہے تھے اب کیسے بنے گا میڈیکل کالیج سنگھ پر دے میرے اگر میں میڈیکل کالیج بنا رہا تو کون مجھے تھوڑی لیکن وہاں کے ابھی میں دون میڈیکل کالیج بنایا پسلی سرکار مخونگے سرکار میں تو کرنا ماں مارے میں سک سے زیادہ دون میڈیکل کالیج کے جنہیں دیائے کترہ کھنکی جنتہ کو دیا ہے اگر کوردار میڈیکل کالیج بنتا تو اتنا فائدہ ہوتا ہے پورے پالی جلے کو فائدہ ہوتا پورے بزنور جلے کو فائدہ ہوتا کل کوئی ماں ماری آتی تو نصر سے لاب ہوتا کیونکہ باگیا ہے کی آہ میں نے جنتہ سے وائدہ کیا تھا کرداز جنتہ سے میں میری کولیج بناوں گا لیکن نہیں نبا پائے میں اس وائدہ وہ پورا نہیں کرتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تین سے چار ودھائق بھی ہیں جو بالکل آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ پارٹی میں رہیں گے تو رہیں گے نہیں رہیں گے تو وہ بھی چھوڑ دیں گے نہیں میں نے کچھ اگر آپ بیجے پی میں نہیں ہے تو امیر شرمہ کاؤ بھی نہیں ہے یا وہ رہیں گے نہیں میں نے بات کیوں سے اب بات کروں ہاں میں نے کچھ سے کوئی بات نہیں کی ہے اور کیونکہ ہم تو دلی پہنچے اور امیر شرمہ جی میں اپنے گھر آ گیا وہ کئی نکل گئے میرے ان سب بات یہ کہتنا کے بعد میں نے ان کو بات کیا ان سے فون پہ ہوئی کیا ہوا آخری سوال ہر اکسنگ ڈاوت جی یہ کانگریس میں جانے کی کتنے پرتیشت سمبھاونہ میں نے کہا نہیں میں رات بھر چنٹن کروں گا اور کوئی جو پردیشت سمبھاونہ تو بتا دیجئے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ نبی پرسنٹ نہیں کانگریس میں کیونکہ میرے چھوٹے بھائی ہیں پرسنٹ سنگی بھی جو لیڈ اپوشن میرے بلکل بہت ابھی نمیت سرکتا ہے ان کے ساتھ اور حضی صاحب جی بڑے بھائی ہیں تو اگر کانگریس کا راستہ کانگریس کا راستہ اگر پردیشت کا پرسنٹ ہوتا ہے تو ہم سے نہیں اس راستے سے تو ہم یہ مانے کہ کل سب آپ کانگریس جوائن کر رہے ہیں نہیں میرے ابھی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ تو ابھی اچانک کیونکہ اچانک گھٹنا کرم ہوا ہے میں تو ابھی بلی پہنچا ہی تھا لیکن یہ گھٹنا کرم اچھنگ تیجی کے ساتھ ہوا ہے جی تو میرے ابھی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی سمسلسلسل میں اب میں بات کروں آبی سے بہت دنیواد حرک سنگ راوت جی آج تک سے بات چیت کرنے کے لیے خود آج تک پر تھے بی جے پی سے برخاست منتری اور نشکاسد بی جے پی کے نیتا حرک سنگ راوت انہوں نے کہا میرے لئے ایک دروازہ بند ہوا دس کھلے ہیں کانگریس سے مجھے کوئی آپتی نہیں ہے جہاں اترہ گھنگ کی وکاس کرنے کا موقع ملے گا میں وہاں چلا جاؤں گا کل کانگریس جوائن کرنے کی سمبھاونہ